شہر سے باہر بنی ایک بستی میں اس سمیں ہلچل سی مجھ گئی تھی جب سیڈ دولت رائے کا لڑکا کے پی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی کار میں اڑا جا رہا تھا اف اتنی تیج رفتار سے گاڑی چلا رہا ہیا لیکن کوئی اس گاڑی کی چپیٹ میں بھی تو آ سکتا ہے اس کی موت آگئی لگتا ہے پھونی شہردی سی بات کی پردکشہ کر رہی تھی کار ایک خمبے سے ٹکڑ آئی اور لہراتی ہوئی ایک بچے کو پچلتی ہوئی چلی گئی لیکن اس سے پہلے کی وہ پانچوں لوگوں کے گستے کا شکار ہو کر اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتے اچانک تب ہی وہاں ایک پولیس کی گاڑی آ کر رکھی اور خبردار سب لوگ انہیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤ یہ لوگ کونی ہے اسپیکٹر انہوں نے میرے کلیجے کا ٹکڑا میرے چینے کا سارا چین لیا تم نے انہیں کیوں بچائے اسپیکٹر کانون انہیں ان کے اپرات کی سجا عوشتے دے گا لیکن اسپیکٹر راگو کسی کو کانون اپنے ہاتھ میں لینے نہیں دے گا ان ہتیاروں کو فاسی پر چڑھوانا اسپیکٹر میرے پتی کی موت کے بعد یہی تو پونجی بچی تھی اب میں اس کے بینا کیسے جیوں گی آپ کا بچہ تو اب جندہ نہیں ہو سکتا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں کڑی سے کڑی سجا دلواؤں گا پھر حوالدار ان پانچوں کو لے جا کر حوالات میں پند کر دو یا سر حوالدار دو سپائیوں سہیت ان پانچوں کو گرفتار کر کے وہاں سے لے گیا اور اسپیکٹر آوشک کانونی کارواہی میں جھڑ گئے کنٹو اگلے دن ہی دولت من سیٹ کے مونیم نے ان کی جمانت کرا لی اسپیکٹر تمہیں پتا ہونا چاہیے دولت رائے چنال لنے والے ہیں اتنے بڑے نیٹا کے بیٹے کو گرفتار کر لیا تم نے کرتے پر ہم اسپیکٹر راگو کھون کا گھونٹ بھی کر رہ گیا سیٹ دولت رائے بیڑک کے پی تم فکر مت کرو ہم تم پر آج بھی نہیں آنے دیں گے کنٹو پہلے جا کرو سارت کو کھریدو جس کے بچے کی جان گئی ہے تاکہ وہ عدالت تک نہ جائے دی پیتا دے اسی شام جب کیپی اور اس کے ساتھی اس بچے کی ماں کے گھر پہنچے مجھ سے میرے لال چھیننے والے ہٹیارے میرے بچے کی جان لینے کے بعد اب مجھ سے اس کشت صدا کرنے آئے ہو تمہارا ستیان آشو تم سب کتے کی موت مرو نکل جاؤ یہاں سے اوہ کسین یہ حرکات کیا ہو دے تمہارا ستا ہون بے زیادہ دوچلو میں پانچ ہزار اور دے سکتا ہو میں تم پر تمہاری دولت پر تھوکتی ہو کمینے کیپی اپمان سے بھر اٹھا لیکن دوسری ریشن حرامزادی تمہاری احمد کیا بھی گئے پر تھوک دیا تمہیں پل بھر بھار دی ہوا ہے پرانہین ہو کر گر پڑی اب اب کیا اس کے لاغ کو کسی تیازہ ملا پٹکا گاڑے گاڑے کمینے آز دو آج رات کے بعد قبرستان کے باہر لے جاگا گاڑ دیں گے پھر جھٹے آج رات کے بعد چلزی سے گڑا کھو دو مگر لاش کو گٹھے میں اتار کر وہ لوگ اس پر مٹھی ڈالنے کی لیے جیسے ہی پیچھے ہٹے نہیں بھو 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 بھاگو آوامے جیسے تیرتی ہوئی ایک اور بڑھنے لگی لاش قبر سے نکل کر اور اگلے شن کوئی آواز سن کر ان پانچوں کا جیسے دم ہی نکل گیا لاش کے پیچھے سب لوگ چلے آؤ پی چلے آؤ جرور کوئی پیت آتما ہے جان بچانی ہے تو بھاگو پھر ان کے قدم سویم ہی لاش کے پیچھے اٹھنے لگے ہمیں کیا ہو گیا ہم اپنی مرجی سے نہیں جا سکتے ہمیں گوئے اجیمی شکتی وحیبوت کر گا گا ہی لے جار آئے آئے اور جہاں پر پہنچ کر ان کے قدم رکے آج جرمے مت پڑو بچوں کال بھیروں کی تانترک شکتی تمہیں یہاں پر خیچ کر لائی ہے سب لوگ بیٹ جاؤ اور بدھی سے کام لو تو یہاں تانترک تمہارے بہت کام کا ثابت ہو سکتا ہے کیا پھر دوسرے ہیشن ہم مصیبت میں پھر گیا ہے ماراج ہمیں بچا لو اٹھو کے پی کال بیرو تو بھاری وزت کرے گا تم اس لاز سے چھٹگارہ پانا چاہتے ہو نا کی پی کو دیکھ کر اس کے چاروں ساتھیوں نے بھی اس کا انوسرن کیا یہاں مزید تو لگ بھگا ہلو چکے ماراج پر اصلے مزید ہمارے لئے اسپیکٹر راگا منا ہوگا ہے اگر آپ کی کرپا ہو جائے تو میرا ڈائٹ چناؤ جی سکتا ہے اب تمہاری سبھی مصیبتوں کو اپنی تانترک شکتیوں سے حل کر دیں گے کے پی مگر بھدے میں ہمیں کم سے کم پانچ لاکھ روپے چاہیے کے پی مجھا منجور ماراج بہت اچھے دیکھو میں اسپیکٹر راگوں کا کیسے صفایہ کرتا ہوں پھر تم لوگ اپ جاؤ مگر یلال اس کی چنتہ چھوڑ اور جا کر موج کرو وہ پچھو گاڑی کیوں بڑھ گئے اور پھر گاڑی سٹارٹ کر کے کبرستان سے نکل گئے ان کے جانے کے بعد کے پی اور اس کا باپ دولت رائے سوچیں گے کہ انہیں پانچ لاکھ میں کال بہروں کو خرید لیا مگر وہ کیا جانے کہ کال بہروں دولت رائے کے منتری پر سمالتے ہی اسے اپنے اشاروں پر نچاتے ہوئے اس کی جگہ اپنی حکومت چلانے کے لیے ان کی مدد کرنے کو تیار ہوا ہے پھر کال بہروں نے آنکھیں بند کر کے کوئی منتر پڑھا اور اسی چھن ہوا میں تیرتی ہوئی محلہ کی وہ لاش اُدھر کو بھی بڑھ چلی جدر سے وہ آئی تھی اور پھر اسی خودے ہوئے گڑھے میں جا کر گری اور پھر سویم ہی مٹھی اس قبر میں گرنے لگی خوشی سام اسپیکٹر راوکھوں کے بچے سکول سے گھر لواپس لوٹا ہے امی کھانا دوں بڑی چور کی پھوک لگی ہے تم جوتے ہو جارو بچوں میں کھانا لگاتی ہوں تب ہی اچانک جیسے کمرے کی چھت سے ایک نرمونڈ پرکٹ ہوا اور اس میں سے ایک پرکاش کی ریکھا نکال کر بانٹی کو پر گرنے لگی بھائیا اور بچی باہر کو بھاگی مامی مامی کیا ہوا میری بچی تمہیں اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہوں مامی وہ بھائیا وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئی اور وہ نرمونڈ وہاں سے گائب ہو چکا تھا لیکن مامی مجھے اپنا کھون پلا دو میں تمہارا کھون پیوں گا کیا بات ہے بانٹی مامی گیتا کے جشے ہوش اڑ گئے نہیں یہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا مامی مجھے اپنا کھون پلا دو گیتا بانٹی کو گود میں لینے کیلئے لپکی نہیں میرے بیٹے ایسے نہیں بولتے اور میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہوں لیکن گیتا نے بانٹی کو جیسے ہی اپنی گود میں اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے گیتا لاشمت بدل گئی تب ہی بانٹی سونیا کے طرف لپکا اور وہاں تیجی سے کھڑکی کے اور بھاگی لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کو سمجھ پاتا سونیا کا سر دو سلاکھوں کے بیس سے نکلتا ہوا سلاکھوں کے پار گیا اور اس کے ساتھ ہی سونیا کے انتیم دردناک چیک گونجی آئے تب ہی بانٹی پلٹا اور اس کے موہ سے تیج کھون کی اُلٹی ہوئی وہ ابھی تڑپ تڑپ کر مر گیا خوشی دیر بعد جب اسپیکٹر راگ ہو کر پہنچا بانٹی سونیا گیتا ارے بھائی سب کہاں ہو دیکھو میں تمہارے لئے کیا لائیا کنٹو وہاں کا دردناک درش دیکھ کر وہ پتھر آ گیا اور پھر لہرہ کر گھر پڑا جب اسے ہوش آیا تو رشتے داروں سے گھر چکا تھا یہ کیا ہو گیا بھائیہ دیر اج رکھو راگ ہو ہونی کو کون ٹال سکتا ہے پھر انہوں نے تینوں کا انتم سنسکار کر دیا اور اسی راج جب اسپیکٹر راگ ہو اپنے پریوار کی موت کے گم میں ندی کنارے بیٹھا تھا اڑا ہو اسپیکٹر راگ ہو کود پڑ ندی میں اب جی کر کیا کرے گا ہاں ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں اور سموہن میں بدھا راگ ہو اپنتی ہوئی ندی میں کود گیا اگلے دن ایک یوگی کی چڑنوں سے ٹکرا کر رکھا اے سیو یہ ہے کیا یا ہمریت ہے یا جندہ پھر یوگی اسے ندی سے باہر نکالنے کا پیاس کرنے لگے اور شکر ہی یوگی کے پیاسے سے راگ ہو کو ہوش آ گیا اٹھو وچ کون ہو بتاؤ مجھے کیوں بچا لیا اپنے یوگیور مر کیوں نہیں جانے دیا کیسی کائیورو جیسی بات کرتے ہو بیٹا مجھے بتاؤ اپنی مجبوری شاید کال شنکر تمہارے کسی آم آ سکے اچھا یوگیور پھر راگ ہو کال شنکر سے اپنے آپ بیٹی بتانے لگا اور اس طرح کسی دشت آنترک نے میرا بھرا پورا پریوان نشت کر دیا تم اب سب مجھ پر چھوڑ دو وچ میں اس دشت کو اس کی کرنی کا مجا چکھاؤں گا راگ ہو یوگی کی چندوں گیر پڑا مجھے سویکار ہے یوگیور ٹھیک ہے وچ اب تم آرام کرو کال شنکر دیکھے گا وہ دشت کون ہے جسے تمہاری پتنی اور ماسوم بچے پر بھی رحم نے آیا لیکن تم ندی کے تٹ سے دور ہی نہیں جاؤ گے کیونکہ تمہاری جان کے پیچھے بھی کسی دشت آنترک کے چھوڑی ہوئی اوہ گھر شکتی پڑی ہوئی ہے اچھا یوگیور اور یوگی کال شنکر دھیان لگا کر بیٹھ گیا اور یوگی کا دھیان لگتے ہی جو دشت اس کے مانس پٹل پر اوٹھا جاز پٹل راگ ہو بھی ختم ہو گیا اب تک اس کے لاش مجھلیوں کا بوجن بن چکی ہوگی دولت رائے ہمارے دشمن کو تو ون شائد صفائے ہو گیا آپ کے والا جانو جیتنا با گیا وہ ابھی ہم جیت لیں گے کے پی کال بیرو کے ہوتے ہوئے تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں آپ کی ہی تو سارا اپ باوا توڑی اور مدیرہ دو بچہ جتنا چاہے پیوم آراج کال شنکر نے ترنت ہی آنکھیں کھول دی اوہ کال بیرو آخیر تم اپنے دشت سبھاؤ کے کارن دشت لوگوں کی سنگت اور دشتتہ بھرے قرطیوں سے باج نہیں آئے اگلیشن کال شنکر کے سامنے اتیت کا وادش گھون گیا جب وہ اور کال بھیرو اپنے گرو سے انششوں کے ساتھ تنتر ساتھنا سیکھ رہتے ایک دن گرو جی گوپال بابا پاگل ہو گیا ہے کیا کہتے ہو وہ پاگل ہو گیا چلو اسے دیکھیں اور جب گرو شش کی سامیت وہاں پہنچے تو بجے تھوٹ تو میں ہمٹا لوں گا ہے اس پر چکٹان شکتی کا پریوک کس نے کیا ہم نے نہیں میں نے نہیں میں نے تو نہیں کیا گرو دیو اچانک گروہ کو کال بھیروں کو دھیانا آیا کال بھیروں کہاں ہے یہاں تو نہیں ہے گردیو کال شنکر اسے ڈھون کر لاؤ یا اوشی ہی اس کے ہی دشت سوہاو کا کام ہے کاش میں اسے ششی بنانے سے پہلے پہچان لیتا کال شنکر کال بھیروں کو بلانے گیا تھوڑی دی بات کال شنکر کال بھیروں کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچا آ جاؤں گا چھڑوں گا نہیں تم نے اپنے ہی گروہ بھائی پر اچھٹان شکٹی کا پرہار کر کے اسے پاگل منا دیا میں دیکھنا چاہتا تھا گروہ جی آپ نے جو ویدیائی تتا منتر سکھائی ہے وہاں سچ مجھ کام کرتی ہے یا نہیں کیا سنتے ہی گروہ جی کا پارا ساتھوے آسمان پر پہنچ گیا تم نے میرے منہ کرنے کے باوجود ورجت ودا کا پریوک کیا دشت تیرے من میں جیوہ کے لیے کوئی دیایا اور گروہ کے لیے سمبھان نہیں نکل جا یہاں سے تم نے میرا اپمان کیا بوڑے دیکھ لوں گا اب میں خود ہی یہاں نہیں رہنا چاہتا تو جن ہی وداوں اور شکتیوں کے مد میں چورو کر بول رہا ہے میں شک رہی ان کا راست کر ڈالوں گا کال بہروں نے چونک کر گروہ کے لیے دکھا یہ اوش یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا کال بہروں اور کال بہروں سوستا ہوا تیجی سے وہاں سے نکل گیا اس سے پہلے کی گروہ اپنی دی ہوئی دھمکی پوری کر کے دکھا دے مجھے کچھ کرنا ہوگا اسی رات جب گروہ سادنا کے بعد تھک کر نین کے آگوش میں شو رہے تھے تو نے میری شکتیاں کتم کرنے کی دھمکی دی بوڑھے لیکن دیکھ میں کیسے تمہیں کتم کرتا ہوں اور پھر اس نے وہاں گڑا ہوا تریشول پہار کھیچ لیا اور پیرہمی سے اپنے سوہ ہوئے گروہ کی چھاتی پر گاڑ دیا آئی اچانک کال شنکر نے وہ چیخ سنی یہ تو گروہ جی کی چیخ ہے اوش ہی ان کی جان کو کوئی خطرہ ہے اگلے شن وہ گروہ کی ست لینے کے لئے اٹھ کر بھاگا لیکن گروہ جی کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے مگر جیسے ہی کال شنکر وہاں پہنچا گروہ جی رک جاؤ کال بھیرو وہ کال بھیرو کیوں لپکہ اس سے پہلے کال شنکر اس کا پیشہ کرتا گروہ جی ابھی جیوی تھے وہاں پوششن ان کے پاس لوٹ آیا یہ کیسے ہو گیا گروہ جی دوشت نے اپنی دوشت دا کا پرچہ دیا شنکر آپ کی آلہ ٹھیک نہیں ہے گروہ جی آپ ادھیک پت بولیے نہیں شنکر میرا انتیم سمیہ آ گیا ہے تم یہ مالا اور کٹار اپنے پاز رکھو ان کے ہوتے کوئی بھی تنتر شکتی کبھی تمہارے سامنے پہر نہیں سکے گی اس کے ساتھ ہی گروہ نے پران تیٹ دیئے تب تک انشش بھی وہاں پہنچ چکے تھے گروہ جی اوہ گروہ جی نہیں رہے گروہ جی آئے گروہ جی شیگری اسم نے مل کر گروہ کا انتیم سنسکار کر دیا گروہ جی کی جلتی ہوئی چیتا کی قسم جس دن تو مجھے مل گیا وہ تیرا انتیم سمیہ ہوگا حتیت کے سائے سے نکل کر کال شنکر بڑھوڑایا تیرے دشت ساتھیوں کے ساتھ تیرا انتیم سمیہ نکٹا گیا ہے کال بھیڑا چناؤں کے ایک سپتہ شیش رہ گیا تھا اور کے پی تھا تھا اس کے ساتھی روچ کی طرح اس دن بھی چناؤں پرچار میں لگے ہوئے تھے ووٹر بھائیوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ اپنے شیطر تزا دیش کی بھلائی کے لیے اپنا کین کی ووٹ لوکی امیترہ دولت رائے کو دیکھ کر سپل بنائیں اچانک تب ہی پانچ اب آتے ہیں مونیم نے کے پی کے اور دیکھ کر کچھ کہنا چاہا یا دنیا کیا گیا حرام زیاد ہے مونیم نے اتنا دینے کے لیے مو کھولا لیکن دوسری بار کے پی کی آنکھ افمان سے لال ہوتی دنیا اپنے موت کو دعوت دیا اس کے ساتھ ہی اس نے مونیم کو چلتی گاڑی سے دھکا دے دیا گرتے ہی مونیم کی کھوکڑی سڑک سے ٹکرائی اور تربوچ کی بھاتی پھٹ گئی لیکن مونیم کے پرنام کی پرواہ کی بینا گاڑی تیجی سے وہاں سے نکل بھاگی کچھ ہی پل تڑپنے کے بعد مونیم نے پرانتیاک دیا ادھر کٹی میں بیٹھے کال شنکر نے راگھو کو ایک مالہ دی اسے آت میں لے کر آگ بند کرو ودس اور اپنے ایک دشمن کا انت دیکھ لو راگھو نے ہاتھ میں مالہ لے کر نیتر بند کر لیے دوسرے پل ہی مستش کی پردے پر مونیم کا انتیم دشو بھرایا اس نے ہڑ بڑا کر نیتر کھول دیا کیا یہ مونیم؟ آوچ دولت رائے کا بیٹا تھا اس کے ساتھ ہی سب لوگ کی ساجش یہی تمہارے پریوار کا انت ہوا تھا کاش مجھے معلوم ہوتا تو میں ان سب کو گولیوں سے بھون کر رکھ دیتا کال شنکر راگھو کی منظرشہ جان کر مسکر آؤٹھے پس شاہت آپ مت کرو ودس ودینے جیسا لکھا ہے ویسا انکانت ہوگا تم یا میں تو ہر یوگ میں نمیت ماتر بنتے ہیں شاید وداتا کی یہی اچھا ہے پسی شام چناؤ سبھا میں میرے پیارے ووٹر بھائیو اب آپ کے سامنے آپ کے لوگ پیریوں مدوار جن کی آپ بڑی دیر سے پرتکشہ کر رہے تھے اپنا بھاشن دینے آ رہے ہیں آئیے سیڈ دولت رائے جی سیڈ دولت رائے مائک کے سامنے پہنچا اور بھاشن شروع کیا پیارے وڑا بھائیو اور بہنوں میں نے آپ کے چھتر سے لوگ سبھا کی سیڈ کے لئے نامنگن پتھر اس لیے بھرا ہے کہ میں آپ کے جیون میں لیکن اگلے شبت مو سے نکلتے ہی سیڈ دولت رائے کا مانو کنٹھی سک گیا چھپ کر لیا ہوئے باہر لگا دوں گا میں تو خوش ہوگی باہر کہنا چاہتا تھا لیکن یہ شبت کیسے بول گیا لوگ جو بڑی دھیان سن کا بھاشن سن رہے تھے میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا میں تو کہنا چاہتا تھا خوش چھپیلے ہو کا ویاباگ یہ کیا بک رہے ہو سیڈ اپنی جبان سوال ہو دولت رام یہ کیا بول رہا ہے مگر دوسرے ایشن شید دولت رائے کے مو سے چھپ کر لیا نکل کر منچ پر گرنے لگی یہ کیا اوہ ارے وہ دیکھو اس کے مو سے تو سچ پوچ چھپ کر لیا گرنے لگی اوہشن کسی نے کوئی تانترک شکتی چھوڑی ہے تب ہی سے دولت رائے کے پاؤں سے کوئی چیز لپٹتی نظر آئی اس نے جیسے ہی چوک کر دیکھا ساپ وہ اچھل کر پیچھ ہٹ گیا اور ساپ گر پڑا مگر دوسرے ہی چاند تیجی سے ساپ اپنی اور بڑھتا دیکھ کر نائی نائی دولت رائے تیجی سے سٹیج کے آگے کے اور دوڑنے لگا اور پھورتی سے منچ سے نیچے کھوٹ گیا آہ پر کال بھیرا اور تیجی سے مائک کی طرف دوڑا تم چنتہ مت کرو کے پی میں ابھی اس تیتی کو سمالتا ہوں پر تب ہی منچ پر بڑا مائک اپنی جگہ سے اڑتا ہوا اچانک آہ اگلے چھن کال بھیرا لاردار تا ہوا نیچے گیرا کیا ہوا بابا لیکن کال بھیرا بہوش ہو چکا تھا ادھر نیچے گرتے ہی سیڈ دولت رائے کی ٹانگ ٹوٹ گئے تھی اور لوگوں نے اسے گھیراو کر رکھا تھا تم نیچے کسے گیرے کیا ہوا سیڈ آہ پیٹتے ہوئے دولت رائے نے بچ کر نکل بھاگنے کے کوشش کی ہاں آئے بچہ وہ بھاگ کر اپنی گاڑی تک نہ پہنچ سکا اور کسے مار ڈالو یہ کھونی ہے مار 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 اور جب تک لوگوں نے چھوڑا تو جمین پر اس کا پرانہ ہی شو پڑا تھا بھاگو ارے یہ تو مر گیا لوگ ترند وہاں سے بھاگ لئے تب ہی کال بھیرا کو بھی ہوش آ گیا اور اس نے لوگوں کے کہیں شب دھ سن لئے تو بواہ لوگ نے دڑیوں مڑلا بھاگو پولیس آ رہی ہے وہ ہمیں بھی گرفتار کر لے جائے گی کس کے ساتھ ہی کال بھیراو اٹھ کر منچ کی پیشلی اور دوڑ لیا پولیس پولیس آتنگیت ہو چکے کیپی نے بھی اس کا انسرن کیا دونوں آگے پیشے بھاگت ہوئے گاڑی کے پاس پہنچے اور گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگے تھوڑی دیر بعد ہی ان کی گاڑی کبستان میں جا پہنچی ہمارے پیچھے اوش کوئی تانترک پڑ گیا ہے جس کے بارے میں جان کر اس کی شکتیوں کو نسکری کرنا جروری ہے ونہ اب ہمارا نمبر ہے میں دھیان دگانے جا رہا ہو لیکن تم گاڑی سے باہر مت نکلنا ونہ اپنے پرنام کے ذمہ دار تم کو دھوگے پھر کال بھیراو ترشول سے گاڑی کے چارہ طرف ایک دائرہ خیز دیا اس سرکشا کبچ کے دائرے میں دنیا کی کوئی بھی شکتی تمہارا کچھ نہیں بھی گاڑ سکتی یاد رکھنا پھر کال بھیراو اپنے ستھان کو پڑ گیا کال بھیراو کی شکتی کو لڑکانے والے تانترک تُو نے اپنی موت کا واہن کیا ہے وہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گیا اور دھیان لگان کی چیشتہ کرنے لگا آج میرا دھیان کیوں نہیں لگ رہا شاید مانا شانت ہونے کے کارن تُو در گاڑی میں سب کچھ خدم ہو گیا کچھ بھی تو باگنے بجا تب ہی اچانک اسے گاڑی کے چاروں طرف سفے دھوان فیلتا نجر آیا آف قبرستان میں سفے دھوان کان سے آ گیا تب ہی اس دھوان میں اچانک ہی اسے باہر کال بھڑا کھڑا اور دکھا دیا آرے یا کال بھڑا یہ تم مجھے بلا رہا ہے شاید گاڑی کے شیشے چڑی بند کھڑکی کے کارن مجھے اس کے آواز سنائے نہیں دے رہی کیپی نے ترنت ہی گاڑی کا دوار کھول دیا جلدی سے بیرے پاس آو کیپی یہ مجھے پھولا رہا ہے میں آناوں باوا اور کال بھڑا درکھی چیوی لکیر پار کر کے جیسے ہی وہ باہر نکلا تب ہی آندھی کا باونڈر اٹھا آف یہ آندھی خان سے آ گئی اور دوسرے ایشن کیپی کی کار اپنے آپ کیپی کے اور دور پڑی بچاؤ اور باہ وجہ کال بھڑا کچھ نہ کر پایا اگلے ہی چند انتیم دردناک چیک کے ساتھ خون کے پھوانے نے کال بھڑا کو خون سے نہلا دیا وہ اپنے اسثانٹ سے اٹھ کھڑا ہوا اور آویش میں جیسے فکان نے لگا کون ہے تو جو جھپکر اپنی شکتیوں کا پریوک کر رہا ہے اسٹی گروہ کا ششی ہے تو سامنے آ اگلے ہی چند کال بھڑا کے سامنے کال شنکر اور راگھو کھڑے تھے چھپکر تو وار تو نے کیے تھے اسٹی گروہ کے نکلی شش وہ بھی ماسوم بچے اور نردوش ششتری کی جان لینے کے لیے کال شنکر تم اچھا ہوا تم نے مجھے پہچان لیا کال بھہرو تمہیں یا رات بھی یاد ہوگی جب تم نے گروہ کی ہتیا کرنے کے بعد میرے سامنے ہی بھاگ نکلے تھے اب تمہاری موت بھی میرے پاس کیتلا ہی ہے کال شنکر کال شنکر شنکر وگوان کا انچہ ہے جو تم جیسے پاپیوں پر موت کا تانڈاؤ کرتا ہے بھہرو لیکن ابمان سے بھرے کال بھہرو کی دشتی راگھو پڑ پڑی سب سے پہلے میں اس کیڑے کا سپایا کروں گا جو شاید تمہارے اس رکشن میں پہنچ کر میرے دوارہ کیے گئے مارن کرم سے بچ نکلا تھا جاکو راکے سائیا مار سکے نہ کوئی پال بھی باکا کر سکے نہ تا جگ بہری ہوئے تبھی اچانک کی کال بھہرو اپنے ہاتھ ہوا میں اٹھا کر منتر پڑنے لگا اگلے ہی چن اس کے ہاتھوں میں نرمونڈ پرکٹ ہوا مرنے کے لیے تیار ہو جا راگا ہو پھر اس نے نرمونڈ کو آدیش دیا اس آدمی کے چار چکڑے کر دے بھہرو کے ہاتھ سے نکل کر راگ ہو کے طرف چکڑی کنٹو اس کے ساتھ ہی کال بھہرو نے ہاتھ ہوا میں گھماتے ہوئے منتر پڑھا تو اس کے ہاتھوں میں اچانک کی کلہاڑی پرکٹ ہوئی ساودان کال شنکر لیکن کی بیچ کال شنکر کے ہاتھ میں شنک آ چکا تھا اور اس کے منتر پڑھتے ہی اس شنک سے ایک عدبود سی رس سے نکل کر کلہاڑی کی اور بڑھ گئی اگلے ہی چھن اس کلہاڑی سے چالپٹی اور اسے لیوے انترکش میں بلین ہوتی چلی گئی اوہ نئی تبھی اچانک کی کال بھہرو نے پھر منتر پڑھ کر ایک نرمونڈ کو کال شنکر پر چھوڑ دیا تو اس سے تیج ویدود زبکتی ہوئی کال شنکر تیور بڑھنے لگی اب تم دونوں میں سے کوئی نہیں بچے گا کال شنکر تب کال شنکر نے گرو کا اسمران کرتے ہوئے ان کی انتیم سمیں میں دیو ہی کٹار نکال کر اسے اب منترک کر کے اس ویدود کی دشاں میں پھیک دیا رو مہاراج کی جائے اور کٹار کے ویدود سے ٹکراتے ہی ایک کیز دنی ہوئی دوسرے شن بوونڈر نے کال بھہرو کو پھیل لیا پھر پاپی اپنے ہی شستر کا شکار بن گیا کاش یہ اپنی شکتیوں کا استعمال اچھے کاریوں میں کرتا تو اس کی موت امر ہوتی پاپی کال بھہرو تو اسی راہ پر چلا تھا اچھا وص میرا کار سمپن نہ ہوا مرنے کا ویچار تیاغ تم بھی مانوتا کے لیے جینا سیکھو میں پریتن کروں گا یوگی ور اور کال شنکر وہاں سے کسی اجیاد ستھان کو چل دیے اور راگھو نے اگلے ہی دن ہی اپنی نوکری جوائن کر لی نئے اتصال سے گوڈ مارننگ سر ویلکم مستر راگھو